بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اب تک کی سب سے بڑی اور تحلقہ خیز خبر مقتدرہ کو اصل خطرہ عمران خان سے نہیں بلکہ نواز شریف سے ہے نواز شریف کو بیرون ملک کیوں نہیں جانے دیا جا رہا نواز شریف لنڈن جا کر کونسی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت کیا نواز شریف نظر بند ہیں پریکٹیکلی یا پھر کس طرح سے نواز شریف صاحب کی اس وقت کی موومنٹ کو ہاؤس اریسٹ کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے رات گئے ایک نیا توفان کھڑا ہو چکا ہے ایک بہت بڑا کلیم ہے یہ کلیم کہاں سے آیا اس میں حقیقت کیا ہے اور جو نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی لگ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو بیس بنائی جاتی ہے جو ماحول بنایا جاتا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ چاند رات سے پہلے ہی کپتان کا بڑا سرپرائز اور اب بہت کچھ جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا شریار افریدی نے آستین کے سامپوں پر سے بھی پردہ اٹھایا ہے یہ ساری کی ساری خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں ہماری چینلز کو کچھ لوگ اللہ ان کا بھی بلا کرے ریپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے ہمارا طرز صحافت پسند ہی نہیں آتا لوگوں کو تو وہ اثر کیسے زائل ہو سکتا ہے جو ریپورٹ کرتے ہیں وہ اثر اس طرح سے زائل ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کومنٹ کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اب ذرا اہم ترین ڈیویلپمنٹس اور خبروں کی اوپر آ جاتے ہیں شوائی شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب مکمل ہو گیا پانچ عرب روپے کی سرمایہ کاری کا آغاز it's not just یکمشت ادائی کی یا یہ پیسے نہیں یہ پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہے اور یہ مرحلہ وار ہوگی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اب مجھے نہیں پتا یہ کس کانٹیکس میں سٹیٹمنٹ آئی اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لئے کوشش کریں اب ریاض میں سعودی والی عید محمد بن سلمان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی دور کرنے کے لئے باتچیت پر زور دیا پاکستانی دفتر خارجہ اور سعودی حکومت کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے یہ مشترکہ اعلامیہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دونوں سائیڈز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے اور اس میں کوئی چیز شامل کرنا باتیں بہت ہوتی ہیں کونسی بات شامل کی جاری ہے اور کونسی نہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستانی دفتر خارجہ اور سعودی حکومت کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں اطراف نے پاک بھارت مذاکرات کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا دونوں ممالک کے دیرینہ مسائل خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے باتشیت پر زور دیا اعلامیہ کے مطابق پاکستان سے دو طرف تعلقات کو آگے بڑھانے اور معاشی تعاون پر زور دیا گیا وزیراعظم چہباز شریف نے سعودی ولی اہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی سعودی ولی اہد نے یہ دعوت قبول کر لی اعلامیہ کے مطابق باہمی تعلقات کو مختلف شعبوں میں بڑھانے پر باتشیت ہوئی پانچ ارم ڈالر کی سرمایہ کاری کو تیزی سے آگے بڑھانے کے عظم کا یادہ کیا گیا دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی امور پر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی غازہ میں پریشان کن صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ملاقات میں انسانی حقوق اور عالمی قبانین پر عمل درامت کے لیے بین الاقوامی برادری کے دباؤ پر بھی بات ہوئی اور باقی چیزیں بھی ہوئی لیکن باٹن لائن یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان اپنے معاملات اور اپنے تعلقات جو ہیں وہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر درست کرے یہ پاکستان کے دوست ممالک کا بھی اور امریکہ بہادر جو کہ چودری ہے اقوام عالم کے اندر جس کی بات ماننا ویسے بھی ضروری ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اہم ترین خبریں ہیں ایک بڑی تشویشنا خبر ہے چودری پرویز الائی صاحب عمر کا بھی تقاضہ ہے ظاہری بات ہے اور ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی کہ چودری پرویز الائی صاحب واشو میں گر گئے ہیں انہیں سوجن ہوئی ہے پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا چودری پرویز الائی صاحب کو اس سے پہلے بھی پیمز منتقل کیا اگر ایسا چودری پرویز الائی صاحب سے اس وقت چاہتے کیا ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ امران خان کا ساتھ چھوڑے شجاہت صاحب اپنی پورا فیملی اور ٹبر لے کر چلے گئے وہی شجاہت حسین صاحب اور ان کے بیٹے جو کہ شجاہت صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کے اوپر پولیس گردی کے فسیلیٹیٹرز بھی ہیں انفرچنیٹ چیز ہے لیکن وہ ڈیل لے کر گئے ہوں گے کسی کی طرف سے پیغام لے کر گئے ہوں گے چودری پرویز الائی ڈٹ گئے انکار کر دیا اب چودری پرویز الائی کے حوالے سے بڑی تشویشنا خبر ہے دوبارہ انہیں پیمز اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور عرباب اختیار ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہنے کی سزا دے رہے ہیں اور ججز حضرات کو انصاف کو یقینی بنانا ہوگا اور اس پر حماد عزر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ برنہ ان کی اپنی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور جو بنانا ریپبلک کا موڈل ہے وہ پاکستان کے اندر پکا ہو جائے گا اب یہ ایک بڑی تشویشناک اور اہم ترین خبر ہے لیکن یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ایڈ کر دوں زمنی خبر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نو مہی کے والے سے لوگ جو چھوڑ دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ بھی پیش کروا دی گئی ہے نو مہی کیسز میں ایک سو چار میں سے بیس ملزمان کو ملٹری کورٹس نے ایک ایک سال کی رگرس امپریزنمنٹ جو ہے اس کی سزا سنائی سترہ ملزمان ساڑھے دس ماہ اور تین ساڑھے نو ماہ کی قید کھاٹ چکے ہیں ان بیس ملزمان کی باقی سزا آرمی چیف نے معاف کر دی جس کی بنیاد پر اب ان بیس افراد کو رہا کیا گیا جن میں راولپنڈی سے آٹھ لاہور سے تین کجرامالہ سے پانچ اور دیر سے تین اور مردان سے ایک شامل ہے بیسکلی ایک سال کی سزا ہے ٹرائل جو آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو قید کر لیا جاتا ہے اور آپ کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے وہ سزا میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے ساڑھے دس مہینے کچھ نے ساڑھے نو مہینے یعنی ان کی دو دو تین تین مہینے کی سزا باقی تھی تو وہ بیسکلی آرمی چیف نے انسانی ہندردی کی بنیادوں پر معاف کی ہے اب یہاں پہ ساکر بشیر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پندرہ سے بیس ملزمان شاید بری ہونے کا امکان ہے یہ بات جو ایٹانی جرنل کی طرح سے بتائی گی یہ درست نہیں تھی کیونکہ بری ہونا ایک الگ بات ہے ملٹری کورٹس میں انڈر ٹرائل ایک سو چار میں سے بیس ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی لیکن ان کے جرم کی نویت کم تھی اور وہ اس سزا کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ کٹ چکے تھے باقی سزا آرمی چیف نے معاف کر دی اس لیے ان کی رہائی ممکن ہوئی تو یہ ایک بڑا باریک اور اہم ترین نکتہ ہے جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے آپ نے سمجھنا ہے اور یہ سزائیں سنائی گئی ہیں تو اس میں اب جو بڑی سزائیں ہیں باقی جو پیچھے بندے بچ گئے ایٹی فور چراسی بندے انہیں بڑی سزائیں بھی ملیں گی کچھ کو بہت بڑی سزائیں بھی ہیں تو اب ان کا بھی اگر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں تو وہ بھی سزائیں سنائی جائیں گے یعنی سیویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل بھی چل سکتا ہے ٹرائل مکمل ہوکے انہیں سزا بھی سنائی جا سکتی ہے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ایک اجلاس کا اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہی کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور عید کا گفت ہے بہت سے لوگوں کے لیے کپتان کی درف سے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے جیل انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر آسم کو بانی چیمن عمران خان کے میڈیکل چیک اپ سے روکنے کی شدید مضمت کی عدالت سے سابق وزیر عظم عمران خان کے میڈیکل چیک اپ میں رکاوٹیں کھڑی ہونے کا نوٹس لینے اور ڈاکٹر آسم کو ان کا طبی معاینہ کرنے کی اجازت فرہم کرنے کی استعدا کی گئی کور کمیٹی کی اسلام ادھائی کورٹ کے معزز جج جسٹس موسین اختر کیانی کے خلاف جنیشل کاؤنسل میں دائر کردہ ریفرنس کی شدید مضمت یعنی جج صاحب کے پیچھے چٹان بن کر پی ٹی آئی کھڑی ہو چکی ہے جسٹس موسین اختر کیانی کے خلاف مسکنڈکٹ کا ریفرنس ججز کو خوفزدہ اور حراسہ کرنے کے حکومتی کوششوں کا ایک حصہ ہے یہ کہنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا انکشاف کرنے والے معزز جج صاحبان کو دھمکی آمیز خطوط کی ترسیل کے بعد ایک مخصوص جج کے خلاف مسکنڈکٹ کا ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخصانہ ہے چیف جسٹس آلہ عدلیہ کے ججز کو برا حراست اور بلواستہ حراسہ کرنے کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اس منظم مہم کے ذمہ داران کا تائین کریں یہ کہنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا کور کمیٹی نے چیمن اور ڈیپٹی چیمن سینٹ کے غیر آئینی انتخاب کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے اس پر تھپا لگا دیا ہے میں یہ خبر کچھ گھنٹے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں خبر پختونخواہ کے سینٹرز کی عوام میں موجودگی تک چیمن اور ڈیپٹی چیمن کا انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ ریپیٹ کیا گیا ہے سینٹ میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی کے بغیر چیمن اور ڈیپٹی چیمن کا انتخاب غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے عید کی چھٹیوں کے دوران بانی چیمن عمران خان وائس چیمن شاہ محمود قریشی اور صدر تحریک انصاف چودری پرویز الائی کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہ دیے جانے کی شدید مذہب مت عدالت سے جیل انتظامیہ کی جانب سے عمران خان شاہ محمود قریشی اور چودری پرویز الائی کو ملاقات کے آئینی حق سے محروم رکھنے کے نوٹس لینے کی استدہ نو اپریل کو امپورٹن چیز نو اپریل کو ریجیم چینج آپریشن کے دو سال مکمل ہونے پر پاکستانی قوم پرامن انداز میں باہر نکلے اب نو اپریل شروع ہو چکے چاند رات ایکسپیکٹڈ ہے اور چاند رات پہ بسیکلی جو ریجیم چینج آپریشن تھا عمران خان وزیر آزم ہاؤس سے نکلا تھا اسے دو سال اب آج مکمل ہو چکے ہیں تو آج عوام کو کہا گیا کہ پرامن طریقے سے باہر نکلے اب یہ نہ ہو کہ چاند رات کی سیلیبریشن پہ ہی پابندی لگا دیں لوگ تو نکلے ہوں گے فیملیز آگے خان کے ساتھ ہیں تو آج کی سائٹس بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی پاکستانی قوم کو رمن طریقے سے باہر نکل کر اپنے ہر دل عزیز قائد عمران خان سے اظہاری اکجہتی کے لیے پاکستان اور پی ٹی آئی کا پرچم لہرا یعنی آج آپ کو پی ٹی آئی کے جو پرچم ہیں وہ بھی لہراتے ہوئے نظر آئیں گے بڑا سرپرائز ایج سے پہلے کپتان نے ایدی دے دی ہے پاکستان کے ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں ملکی سیاست سے آگے بڑھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جلاس میں عمران خان سمیت اسیر رہنماؤں کی بھرپور طریقے سے کیسز کی پیروی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اسیر رہنماؤں کی رہائی کے لیے تگڑے وکلا کافی ذمہ داریاں ادا کریں گے سینیٹر شبلی فراز کی سرورائی میں پی ٹی آئی کی نئی لیگل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے بریسٹر علی زفر سلمان صفدر بریسٹر گوھر چیرفضل مروت علی محمد شعب شاہین نئیم پنجوتہ انتظار پنجوتہ عمر ایوب راؤن فسن لیگل کمیٹی کا حصہ ہوں گے وکلا پر مشتمل لیگل کمیٹی اسیروں کے مقدمات کے بارے کور کمیٹی کو دو ہفتے کے اندر پیشرفت سے آگاہ کرے گی لیگل کمیٹی مقدمات کے معاملے پر کور کمیٹی کو رہنمائی فراہم کرے گی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس یہ جو سب کچھ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان تحریک انصاف اب آپ کو ایک ڈائریکشن میں نظر آئے گی ڈائریکشن میں بہت سی چیزیں کرتی ہوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ہمیں نظر آنے والی ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑی خبر ہے شہریار افریدی صاحب نے دو انکشافات کی ہیں دوسرے انکشاف پر بعد میں آؤں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں شہریار افریدی صاحب نے ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے والے سے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ غدار ہے اور اب سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کو باہر لانے کے لئے کیا کیا کچھ کیا اور یوں لگ رہا ہے کہ شہریار افریدی نے جو ایک چپ کا روزہ رکھا تھا وہ محترم شہریار افریدی صاحب اب ٹوڑنے جا رہے ہیں عمران خاند صاحب کے ساتھ لائل رہے ہیں عمران خاند صاحب کے لئے بہت پریشانیاں مصیبتیں اس ملک کے لئے حقیقی آزادی کے لئے شہریار افریدی صاحب نے برداشت کی ہیں بہت سی چیزیں عوام کو پتا ہیں بہت سی چیزیں نہیں پتا لیکن ایک چیز سب کو کلئر ہے کہ شہریار افریدی کی قربانیوں کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا حمید میر صاحب کے شو میں تھے یہ اور انہوں نے کچھ بہت بڑی باتیں کی ہیں شہریار افریدی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اب اس دعویٰ کو میں ایک صحافی کے کلیم کے ساتھ ملا دوں گا شہریار افریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ انقریب نواز شریف لنڈن میں ایک پریس کانفرنس کریں گے جو حکومت پر خود کو شملہ ہوگا نواز شریف صاحب سے جعبید لطیف صاحب نے بھی ملاقات کی رانہ صلی اللہ صاحب بھی اشارے دے رہے ہیں جعبید لطیف صاحب تو کہنا ہے یہ حکومت ہے کٹ پتلی یہ حکومت یہ ہے اور موسیٰ نقری کے کردار کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ نقری اس وقت اس گورنمنٹ سے پورے کے پورے سسٹم سے پورے کے پورے نظام سے بہت زیادہ طاقتور ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت شہریار افریدی صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب لنڈن سے ایک پریس کانفنس کریں گے جو کہ اس حکومت پر جو کہ ان کے بھائی کی ہے اس پر ایک بہت بڑا وہ پریس کانفنس خود کو شملہ ہوگا لنڈن جا کر نواز شریف صاحب یہ کام کریں گے کیونکہ اس کے بعد زیاری بات ہے then he won't be able to come back to پاکستان اور پاکستان میں رہ کے وہ یہ سب کر نہیں سکیں گے اگر کیا تو پھر رگڑا لگے گا رگڑے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے وہ صرف خان ہی اس وقت ریڈی لگ رہے کہ انہیں فرق نہیں پڑ رہا رگڑے تھے اب جب وفاقی وزیر ہیں اور سینیٹر مصدق ملک جب یہاں پر بیٹھے تھے تو اسی شو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پریس کانفنس کی ضرورت نہیں جس دن وہ اشارہ کریں گے ہم اسے حکومت کو خود تحلیل کر دیں گے لیکن یہ تو مصدق ملک صاحب کی بات ہے کیا نواز شریف صاحب کے بھائیس حکومت کو تحلیل کریں گے نواز شریف صاحب کے والے سے تو کھل کے کہا جا رہا ہے وہ تو یہ گورنمنٹ لینے کے حق میں ہے ہی نہیں اب یہاں پر ایک صافی ہے جی ان کا نام ہے حسن تیمور اور یہ جوائنٹ سیکٹری لاہور پریس کلپ بھی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کی ہے جورنلسٹ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت عملاً ایک طرح کے ہاؤس ریسٹ میں ہے کمپلیٹلی ہاؤس ریسٹ تو نہیں اوفیشلی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سعودیہ بھی نہیں لے کے گئے پوری فیملی گئی شباز شریف صاحب کہتا مریم بھی چلی گئی وزیراعلا بھی چلی گئی نواز شریف صاحب نہیں گئے مریم کے بھائی شباز شریف صاحب کے بیٹے سب گئے مریم نواز نہیں گئی نواز شریف صاحب ہمیشہ آخری عشرہ سعودیہ میں گزارتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے اب نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی کیا اسی لیے اجازت نہیں دی جاری کیونکہ مقتدرہ کو طاقتوروں کو پتا چل چکا ہے جیسے کہ شہریار افریدی صاحب کا دعویٰ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جو اشارے مل رہے ہیں نواز شریف گروپ کی طرف سے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں بہت clarity کے ساتھ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب یہ جو صافی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک طرح کے house arrest میں ہیں ایک طرح کی نظر بندی ہے ان کی movement ہے لوگوں سے مل سکتے ہیں political ملاقاتیں کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی arrest ہو گیا گھر میں لیکن ان کی movement جو ہے وہ بہت زیادہ limited کرتی گئی ہے اور وہ ملک سے باہر جانے کا نواز شریف صاحب اس وقت سوچ نہیں سکتے غیر اعلانیہ اعلانیہ نہیں ہے غیر اعلانیہ کیونکہ مقتدرہ کو نواز شریف سے خطرہ ہے اور اشارے بھی مل رہے ہیں اور اشارے میں آپ کے سامنے cover کرتا رہوں وہ repeat کرنے والی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے you all know کہ نواز شریف گروپ جو ہے وہ کس طرح کی statements دے رہا ہے اور already نواز شریف گروپ کی طرف سے اس government کی اوپر خود کو شملے ہو رہے ہیں اس government کی credibility پر شہباز شریف کی legitimacy پر شہباز شریف کے کتنے اختیارات ہیں ان چیزوں پر بات پہلے ہی ہو رہی ہے بس نواز شریف کی زبان سے ابھی ترک نہیں ہوئی تو نواز شریف صاحب بڑا surprise دینے کے لیے already تیار ہیں comment section میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگمان پاکستان زندہ بات